اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فرسٹ یئر اکنومکس موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کوششن آنسائز یہ بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے اولموچ ہر سال اگزیمز میں آتے ہیں اور اس سال بین کے اگزیمز میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر آپ لوگ یہ کوششن یاد کر لیں تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور کوششن یاد کرنے کی ضد نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ آپ کا سارا پیپر اسی کے اندر سے سالو ہو جائے گا آئیے کوششن دیکھتے ہیں کون کون سے ایمپورٹنٹ کوششن ہے سب سے پہلے ہی ہمارے پاس کوششن نمبر 2 ہوتا ہے پیپر میں اور کوششن نمبر 3 اور کوششن نمبر 14 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں آپ کے شورٹ کوششن پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ کوششن نمبر 2 کے حساب سے شیئر کروں گی جو ایمپورٹنٹ کوششن ہے سب سے پہلا ہے ہمارے پاس مارشل کی معاشیات کی تعریف کریں کوششن نمبر 2 ہے علم حقیقت اور علم احدیت میں فرق لکھئے معاشی مسئلے سے کیا مراد ہے افادہ اور فائدہ مندی میں فرق لکھئے اشیاء سرمایہ سے کیا مراد ہے طلب کا گرنے سے کیا مراد ہے کل افادے سے کیا مراد ہے نیکس کوششن ہمارے پاس قانون طلب کی تعریف کریں آمدنی لچک کی تعریف زخیرہ سے کیا مراد ہے رسط کا بڑھنے سے کیا مراد ہے نیکس ہے ہمارے پاس قانون تقلیل افادہ مختتم کے چار مفروضات لکھئے نیکس ہے ہمارے پاس مرقب رسط سے کیا مراد ہے عرصہ قلیل کی رسط سے کیا مراد ہے اور قیمت محفوظ سے کیا مراد ہے اس کے بعد نیکس آ جائیں کوششن نمبر 3 کے حساب سے ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے پیمانہ کبیر سے کیا مراد ہے عوست پیداوار کی تعریف کریں مسارف پیدائش کی تعریف کریں کل وصولی سے کیا مراد ہے عوست موینہ مسارف سے کیا مراد ہے نیکس ہے ہمارے پاس عرصہ قلیل سے کیا مراد ہے سنت کے توازن سے کیا مراد ہے نیکس کوششن ہمارے پاس اجداری کے تحت خط طلب کا جھکا و منفی کیوں ہو جاتا ہے اجداری کی تعریف کریں نیکس ہے ہمارے پاس شراغت داری کی تعریف کریں مختطف مسارف کی تعریف کریں نیکس کوششن ہے عوست وصولی سے کیا مراد ہے نیکس ہے ہمارے پاس اجداری کے تحت فرم کے عرصہ کلیل اور عرصہ طویل کے توازن میں کوئی دو فرق آجیر کے چار فرائز تحریر کریں اس کے بعد نیکس آجاتے ہیں کوششن نمبر پور کی طرف تو اس کے حساب سے جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں جی شخصی عمدنی کی تعریف کریں تفرید زر سے کیا مراد ہیں افراد زر کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے لکھئے خام قومی پیداوار کی تعریف کریں انتقال ادائیوں سے کیا مراد ہیں بین الاقوامی قومی تجارت سے کیا مراد ہیں سرکاری مالیت سے کیا مراد ہیں بحالی پر احیائے برائے تجارت چکر سے کیا مراد ہیں نجی مالیات سے کیا مراد ہیں متضائی ٹیکس کی تعریف کریں ہدایتی چکوں کی تعریف کریں اور تخصیص کار کے چار فوائد بلواسطہ ٹیکس کی تعریف کریں یہ تھے ہمارے پاس فرسٹیر ایکنومکس کے موسٹ امپورٹنٹ کوشن آنسرز اس کے علاوہ کوئی بھی کوشن ہو آپ لو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ